نیوز انسائیڈر کے خاص پروگرام ویکنڈ سپیشل میں آپ کا خیر مگتم ہے جس میں ہفتے کی پانچ بڑی خبروں پر ہوگا تبصرہ ہفتے کی پہلی اور اہم خبر نفرتی بیانوں کے ساتھ اب دیش میں مسلم سمودائی کے لوگوں کے خلاف بڑھتا جا رہا ہے اتیاچار پچھلے کچھ وقت سے دیش میں مسلم سمودائی کے لوگوں کو لے کر ایک کے بعد ایک نفرتی بیان بازیاں کی جا رہی ہیں اور بات صرف بیان بازیوں تک ہی نہیں ہے مسلمانوں کو بیچ چوراہی میں کچھ لوگوں کی طرف سے مارا بھی گیا ہے پہلے ستیزگڑ میں یہ بیان بازیاں شروع ہوئی پھر راجستان پھر اتر پردیش میں اور اتر پردیش میں تو ماحول آج کل کچھ زیادہ ہی گرمایا ہوا ہے چند دن پہلے اتر پردیش کے اترکاشی میں ایک ہندو نابالک بچی کو اگوا کرنی کی واردات پیش آئی جس کو لے کر زلے میں ماحول بہت گرما گیا اور پولیس نے آنن فانن میں ایک مسلمان لڑکے سمیں دو اور لڑکوں کو حراست میں لے لیا لیکن معاملہ یہاں بھی نہیں تھما اس واقعے کے بعد اترکاشی میں تناو کا ماحول بن گیا اور سریعام دکانوں پر پوسٹر لگا کر مسلمان دکانداروں کو پندرہ جون سے پہلے دکانیں کھالی کر کے دلہ چھوڑ کر بھاگ جانے کی دھمکی دی گئی دھمکی میں لکھا گیا لفظ جہادی پندرہ جون سے پہلے دکانیں کھالی کر کے یہاں ہونے والی مہا پنچائت سے پہلے بھاگ جائیں اتنا ہی نہیں ان دھمکیوں کے بعد اترکاشی میں ایک کے بعد ایک مسلم سمودائے کے خلاف ہندو سنگٹنوں کی طرف سے ریلیاں نکال کر بیان دیے جانے لگے اور یہ بھی کہا گیا کہ اترکاشی میں کسی بھی مسلمان کو نہ تو گھر کی رائے پر دیا جائیں اور نہ ہی دکانیں کیونکہ ان کا کام صرف بولی بالی ہندو لڑکیوں کو فسا کر لفظ جہاد کو پھیلانا ہے ان سبے بیانوں سے اترکاشی میں ماحول اتنا خراب ہو گیا کہ وہاں سے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ اور مائنورٹی مورچہ کے ادھیاکش محمد زاہد کو بھی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا اور اس وقت بھی راجہ میں تناب جاری ہے اور وہیں پورے دیش میں ایسے ہی مسلمانوں کو لے کر لگاتار نفرتی بیان دیے جا رہے ہیں اگامی چناؤں کے لیے رسس کی بھاجپا کو نصیحت کہا موڈی میجک اور ہندوت وہی چناؤں جیتنے کے لیے کافی نہیں اگامی چناؤں کو لے کر رسس نے اپنے مک پتر دا اور نائزر کے ذریعے بھارتی جنتہ پارٹی کو اگاہ کیا ہے حال ہی میں ہوئے کرناٹک بیدھان سبا چناؤں میں بھاجپا کی بھاری ہار کے بعد اس پترکہ میں ایک لیکھ میں کہا گیا ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کا میجک اور ہندوتو کا مدہ ہی صرف اب چناؤں جیتنے کے لیے کافی نہیں ہے چناؤں جیتنے کے لیے شیطری اس طر پر مضبوط نیترتب اور اثردار کام کاج کرنا بھی ضروری ہے اتنا ہی نہیں پتر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اپنی پارٹی کے حالاتوں کا جائزہ لینے کا یہی بھاجپا کا صحیح وقت ہے اور اسی وقت بھاجپا کو خود کو مضبوط بنانے پر کام کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی اس لیکھ میں حالیاں میں کرناٹک چناؤں کا بھی وشلیشن کیا گیا ہے کرناٹک کے چناؤں پر ناموں کو لے کر کہا گیا ہے کہ یہ آشترے جنک ہیں لیکن چونکانے والے نہیں ہیں ساتھی بومئی سرکار کے خلاف بھرشترچار کے الزاموں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ پرحان منتری نریندر موڈی کے کیندر میں ستہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار بھاجپا کو ایک بھدھان سبا چناؤں کے دوران بھرشترچار کے آروپوں کا بچاہ کرنا پڑا یہ نتیجے دوہزار چوبیس کے چناؤں سے پہلے کانگریس کو بڑھاوا دیں گے کرناٹک کے سکولوں میں ہجاب کو بین کرنے کے بعد اب جمہو کشمیر میں بھی ابایا پر روک لگانے کی کی گئی بات پچھلے سال یعنی دوہزار بائیس میں کرناٹک میں ہجاب بین کو لے کر بڑی کانٹروورسی بنی تھی جہاں پر کچھ مسلمان لڑکیوں کو کرناٹک کے سکولوں میں ہجاب پہن کر نہ تو پڑھنے کی اجازت دی جا رہی تھی اور نہ ہی امتحان دینے کی وہیں کرناٹک میں اٹھی اس کانٹروورسی کے بعد اب جمہو کشمیر میں بھی اس کی جھلک دیکھنے کو ملی سری نگر کے رینہ واری علاقے میں واقعہ وشو بھارتی گرل سکول میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر سکول کے باہر طلبائیں احتجاج کر رہی تھی احتجاج کر رہی طلباؤں کا یہ کہنا تھا کہ سکول کی پرنسپل نے انہیں سکول میں ابایا پہننے دینے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ پرنسپل سے جب انہوں نے اس بارے میں بات کی تو پرنسپل کا کہنا تھا کہ اگر ابایا ہی پہننا ہے تو سکول سے ٹرانسفر سیٹیفیکیٹ لے جاؤ اور جا کر مدرسے میں پڑھ لو ایسے ابایا پہن کر اپنے ماں باپ کا نام بدنام مت کرو پھر بھی جب طلباؤں نے پرنسپل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ صرف نام کے گرل سکول میں زیادہ میجورٹی بوائز کی ہے جن کے سامنے وہ بینہ ابایا کے انکمفرٹیبل ہوں گی اور ویسے وہ ان کے سامنے نہیں آئیں گی تو پرنسپل نے انہیں جواب میں کہا کہ ہمیں آپ کے کمفرٹ سے کیا کرنا ہے جس کے بعد مجبور طلباؤں نے اپنے والدین کے ساتھ سکول کے بہار آ کر احتجاج کرنے لگی اس واقعے کے بعد سکول کی پرنسپل نے اپنی صفائی میں کہا کہ کچھ طلباؤں کے ابایا پہننے سے پورے سکول کی یونیفارم کا سسٹم خراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے طلباؤں سے سکول میں آ کر ابایا اتار دینے کو کہا تھا لیکن جسے بھی انہوں نے نہیں مانا اور آخر میں پرنسپل نے کہا کہ وہ سبھی طلباؤں کو ابایا پہننے کی اجازت دیں گی لیکن ان کے ابایا کے رنگ اور پیٹرن چننے کا اختیار سکول انتظامیہ کا ہوگا ابایا کو لے کر اس واقعے پر جہاں سکول پرنسپل کے ساتھ میں وقف بورٹ کی چیئر پرسن درکشان انگرابی آئی وہیں دوسری اور اس واقعے میں جمع کشمیر کی سیاست اور گرما دی سوشل ایکٹیویسٹ سے لے کر ہر پارٹی کے لیڈر نے پرنسپل کے ابایا کو لے کر فیصلے کی کڑی مضمت کی اور کہا کہ ہجاب یا ابایا پہننا ہر لڑکی کا حق ہے اور سکول انتظامیہ کو کسی کے مذہبی حقوقوں اور مذہبی ازادی میں دکھل اندازی کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا تو اس بات کا خیال سکول انتظامیہ اچھے سے رکھے بھاجپا کے ساتھ نیشن کانفرنس کے گڑ بندن کے دعوے کو عمر عبداللہ نے کر دیا صاف جمع کشمیر میں چناو ایک اہم مدہ ہوتے ہیں وہیں ایسا کہا جا رہا ہے کہ دوہزار چوبیس میں جمع کشمیر میں اسیمبلی چناو ہو سکتے ہیں جس کو لے کر بھی بڑے دعوے کیے جانے لگے کہ سبھی پاتیاں پیپلز الائنس ورڈ گپکار ڈیکلیریشن یعنی کہ پی اے جی ڈی کے ساتھ مل کر گڑ بندن میں آئیں گی اور بھاجپا کے خلاف چناو لڑ کر سرکار بنائیں گی اس کے ساتھ ہی جہاں ایک طرف پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی کی ادھش محبوبہ مفتی کا بیان سامنے آیا کہ وہ اپوزیشن کو ایک ساتھ لانے پر زور دے رہی ہیں اور وہ گاندی جی کے ہندوستان کو بچانے کے لیے کسی بھی اپوزیشن پارٹی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں وہیں دوسری طرف کٹ بندن سے خود کو اور خود کی پارٹی کو نیشنل کانفرنس کو دور کرتے ہوئے پارٹی لیڈر عمر عبداللہ نے بڑا بیان دیا ہے عمر عبداللہ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ جمہو کشمیر میں چناووں کو لے کر الیکشن کمیشن آف انڈیا کا یہ کہنا تھا کہ ابھی یہاں پر ایک ویکیوم ہے تو پھر آخر کیوں اس ویکیوم کو بھرنے کے لیے کوئی بھی قدم نہیں اٹھائے جا رہے انہوں نے کہا جمہو کشمیر میں انتظامیاں پوری طرح سے ناکامیاب ہو چکی ہے تبھی یہاں پر سرکشہ کے انتظام بلکل خراب ہو چکے ہیں اور لوگوں کو اس کا سلہ بھگتنا پڑ رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے گورنر رول کی وجہ سے سرکار اور لوگوں کے بیچ میں بہت فاصلہ پڑ جاتا ہے اس لیے لوگوں کے لیے خود کی چونی ہوئی سرکار ہی سب سے زیادہ صحیح ہے وہیں جب ان سے بھاجپا کے نو سال پورے ہونے پر ان کے جمہو کشمیر میں ترقی کو لے کر کیے گئے دعووں پر پوچھا گیا تو عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ بھاجپا جمہو کشمیر میں چناف کروا کر دیکھ لے انہیں خود پتہ چل جائے گا کہ یہاں کتنی ترقی ہوئی ہے لڑیں گے لیکن وہ اپنے دم پر اکیلے لڑیں گے کسی کے ساتھ گٹ بندن میں نہیں آئیں گے کیونکہ انہیں گٹ بندن کرنا نہ تو نیشن کانفرنس کے لیے فائدے مند لگتا ہے اور نہ ہی جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے اس لیے وہ یا ان کی پارٹی کسی بھی چناف میں کسی دوسری پارٹی کے ساتھ گٹ بندن نہیں کرے گی اورنگ زیب کی پوسٹ کو شیئر کرنے پر مہاراشتر میں مچا بوال اور دیویندر فیڈ نویز کے بیانوں پر اسودین اویسی نے کیا پلٹوار مہاراشتر کے کولاپور میں سوشل میڈیا سائٹ پر اورنگ زیب کی تاریف کی ایک پوسٹ شیئر کی گئی تھی جس کے بعد پورے علاقے میں بوال مچ گیا ہندو سنگرچن کے کچھ لوگوں نے اس ماملے میں ایک مسلم کی خوب پٹائی کی جس کے بعد بجرنگ دل کی طرف سے راجے میں بند کی کال دے دی گئی اور جم کر ویروت پر درشن کیا گیا اور کئی مسلم سمودائے سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر حملہ بھی کیا گیا اس کے بعد علاقے میں تناب پیدا ہو گیا اور پولیس حالاتوں پر کابو پانے کی کوشش کر رہی تھی وہیں اس کے ساتھ ہی پولیس نے ایک اور ویقتی کو پکڑا جو ٹیپو سلطان کی فوٹو لے کر جا رہا تھا وہیں ان دونوں واقعوں کو لے کر مہاراشتر کے ڈپٹی چیف منسٹر دیویندر فیڈ نویز نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اب اورنگزیب کی اولادیں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں ان کے اسی بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے آل انڈیا مجلسے اتحد المسلمین کے ادھیاکش اسد الدین اویسی نے کہا کہ اب کسی کی فوٹو بھی خود کے پاس رکھنا غلط ہو گیا ہے تو ذرا ایک کام کیا جائے کہ سرکار ان ناموں کی لسٹ بنا کر جاری کر دے کہ کن ناموں کی فوٹو اپنے پاس نہ رکھی جائے کن کن ناموں کو اپنی زبان سے نہ لیا جائے ان کی ایک لسٹ بنا کر دے دو کہ اورنگزیب کا نام نہیں لینا بابر کا نام نہیں لینا ہے اور نہ ہی یہ نام آگے سے رکھنے بھی ہیں انہوں نے کہا کہ کل کو سرکار یہ بھی کہے گی کہ اسد الدین اویسی نام نہیں رکھنا کیونکہ اس کی زبان سے ہمیشہ نفریتی بیان نکلتے ہیں اس کے ساتھ ہی دیوندر فیڈ نویز کے بیان پر انہوں نے کہا کہ مہاراشتر کے ڈپٹی چیف منیسٹر بولتے ہیں اورنگزیب کی اولادیں پیدا ہونے لگی ہیں انہیں سب پتا ہے پوری طرح سے کون کس کی اولاد ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ اتنے ایکسپورٹ ہے دن اویسی نے آگے کہا اگر وہ اتنا ہی جانتے ہیں تو وہ ہمیں یہ بتا دیں کہ پھر گوڈ سی کی اولاد کون سی ہے اور آپٹی کی اولاد کون سی ہے آج کے لیے بس اتنا ہی اگلے ہفتے اسی وقت پھر ہوں گے آپ کے روبرو پانچ بڑی خبروں کے ساتھ آپ دیکھتے رہیں نیوز انسائیڈر 24x7 مجھے دے اجازت اللہ نگے بان